پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ باٹ یان اور فوزن کے بیچ میں فارٹ شروع ہو گئی ہوتی ہے اس فارٹ میں جو بھی جیتے گا وہی اس سیٹ کا اگلا فرسٹ نمبر کا ڈسائپل بننے والا ہے فارٹ جیسے ہی شروع ہوتی ہے دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی اچھی ٹکر دے رہے تھے فوزن یہاں پر پوری جان لگا دیتی ہے لیکن باٹ یان اتنی زیادہ جان نہیں لگا تھا تاکہ وہ فوزن کو جیت دلا سکے لیکن تب بھی آخری میں جا کر باٹ یان ہی وہاں پر جیت جاتا ہے کیونکہ فوزن بھی یہی چاہ رہی تھی کہ باٹ یان جیت جائے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوٹ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوٹ کی شروعات میں باٹ یان فوزن سے کہہ رہا تھا فوزن بتاؤ مجھے کہ اگر تم کہاں جاری ہو تم نے کہا نہ کہ اس راون کے بعد تم کہیں چلی جاؤ گی تو مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے جس پر فوزن وہاں پر بات یان سے کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے میری ماں کہاں ہے مجھے ابھی تک کہ اس کے بارے میں پتہ نہیں چل پائے اس لئے میں یہاں سے ایسٹن فائر ریجن میں جا رہی ہوں تاکہ وہاں پر جا کر پتہ کر سکوں کہ آخر میری ماں کو کیا ہوا وہاں جا کر میں زیا فیملی سے اس کے بارے میں پوچھیں گئی کیا انہیں پتہ ہے کہ میری ماں کہاں ہے یہ سن کر بات یان اس سے کہہ رہا تھا تو میں بتا ہے کہ مجھے بھی نا اسٹن فائر ریجن میں جا نہیں تھا وہاں پر جا کر مجھے کچھ اکاؤنٹ سیٹل کرنے مطلب کہ میرے کوئی چھوٹے موٹے دشمن ہے انہیں سبق سکھانا ہے تو ٹھیک ہے تم وہاں پر جاؤں میں بھی اگر ٹائم ملانا تو میں تم سے ملنے کے لئے ضرور رہوں گا تاکہ تمہاری مدد کر سکوں جس پر فوزن کہتی ہے ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم دونوں اب وہاں پر سے سیدھا اسٹن فائر ریجن میں ہی ملیں گے یہ سن کر تو بائٹن سیدھا فوزن کو اپنے پاس بلا کر اسے ہی پکڑ لیتا ہے سائے لوگ حیرانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے لگتا ہے یہ دونوں یہاں پر کچھ کرنے والے ہیں یہ دونوں ساتھ میں کتنے زیادہ کیوٹ لگتے ہیں بائٹن وہاں پر فوزن سے کہایا تھا اپنا خیال رکھنا جب تم ایسٹن فائر ریجن میں جاؤ گی کیونکہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے میں وہاں پر جا چکا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے کہ وہ جگہ کتنی زیادہ خطرناک ہونے والی ہے کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو صرف انتظار کرنا تم جہاں پا بھی رہو گی میں تمہیں بچانے کے لئے آ جاؤں گا یہ سن کر فوزن شرما جاتی ہے اور صدح بائٹن کے گالوں پر کس کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں اتنا زیادہ گھورانی کے ضرورت نہیں ہے میں اتنی بھی زیادہ کمزور نہیں جتنا کہ تم مجھے سمجھ رہے ہو میں سارے بدماشوں کو ہینڈل خود سے ہی کر لوں گی ان دونوں کو ایسا دیکھ کر تو چین کو وہاں پر کافی زیادہ برا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہی تھوڑا تھوڑا بائٹن کو پسند کرنے لگی تھی جس کے بعد فوزن وہاں پر بائٹن کو کانگریچولیشن کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے اس سیٹ کا نمبر ون ڈیسائپل بننے کے لیے اس کے بعد ایمپیرر جو ہوتی ہے بائٹن کے پاس آ کر اس سے کہہ رہی تھی تمہیں کانگریچولیشن جو تم نے یہاں پر فوسٹ رینگ کو حاصل کیا اب فوسٹ رینگ کو حاصل کرنے کے بعد جو بھی ہمارے طرف سے فیسلیٹی فوسٹ رینگر کو دی جاتی ہے وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی آج سے ہی اسی کے ساتھ تم یہاں سے اب فوربیڈل لینڈ کے اندر جا سکتے ہو وہاں جانے کے بعد تمہیں پانچ دن کا موقع ملے گا اپنی کلٹیویشن پاور کو بڑھانے کے لیے جو بھی فوسٹ رینگر ہوتا ہے اسے ہی فوربیڈل لینڈ کے اندر جانے کی پرمیشن دی جاتی ہے تو تم چاہو تو آج یا پھر کل سے ہی فوربیڈل لینڈ کے اندر جا سکتے ہو جو سنکر بائٹن خوش جاتا ہے اور اس کے بعد ایمپرر جو ہوتی ہے بائٹن کو فوربیڈل لینڈ کے پورٹل کے پاس لے کر آتی ہے جہاں سے اندر جانے پر ہی فوربیڈل لینڈ شروع ہو وہاں پر آنے کے بعد بائٹن کو ایک ایلڈر دکھائی دیتے جو اپنا کلٹیویشن کرتے ہوئے فوربیڈل لینڈ کی گارڈین کر رہے تھے ایمپرر ایلڈر سے کہہ رہی ہوتی ہے بائٹن سیٹ کا نمبر ون ڈسائپل بن چکا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اندر جانے کی پرمیشن دے دیں تاکہ وہ اندر جا کر پانچ دنوں کی کلٹیویشن کر پائے اس لئے ایلڈر پورٹر وہاں پر اوپن کرنے کے بعد بائٹن سے کہہ رہو تھے یاد رکھنا تمہارے پاس صرف پانچ دن ہے جیسے پانچ دن پورے ہوں گے اسی ٹائم یہاں سے باہر نکل کر آ جانا اس لئے بائٹن اب وہاں سے سیدھا فوربیڈل لینڈ کے اندر چلے جاتا ہے جو جگہ بہت ہی زیادہ سندر لگ رہی تھی بائٹن کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ جگہ اتنی زیادہ سندر کیسے ہو سکتی ہے اس کا نام فوربیڈل لینڈ ہے لیکن یہ اتنی ہی زیادہ سندر ہے جیسے بائٹن وہاں پر آتا لنگر جلدی سے اس کے اندر سے باہر نکلتی اور اس سے کہہ رہی ہوتی ارے واہ یہاں کا تو اسپریشل اورا ہیون کی اسپریشل اورا کے جیسا لگ رہا ہے کتنی سندر جگہ ہے یہ یہاں پر تو رہ کر مجھے منزہ ہی آ گیا وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی یہاں پر بائٹن کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو ہمارے سامنے یہ ایک چھوٹا سا تالاب ہے کیا پتہ اس تالاب کے اندر ہی کچھ ایسا رکھا ہوگا جس کے اندر سے اتنا زیادہ سٹرونگ ہیون والا اوراں باہر نکل رہا ہے لینڈ کہہ رہی ہوتی اچھا ایسی بات ہے تو اب میں جا کر اندر دیکھتی ہوں کی کیا ہے جس کے بعد تو وہ تالاب کے اندر ہی گھس جاتی ہے بائٹن کے روکنے پر بھی وہی نہیں رکتی اس لئے بائٹن بھی وہاں سے تالاب کے اندر چلا چاہتا ہے تاکہ لینڈ کو اندر جا کر کچھ ہونا جائے کیونکہ اندر کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور جیسا بائٹن کا شک تھا وہی چیز وہاں پر ہو جاتی ہے لینڈ کے اندر جاتے ہی وہاں پر ایک بہت ہی عجیب سا مانسٹر آ چکا تھا جو وہاں پر آنے کے بعد لینڈ کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے لینڈ اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مانسٹر تو پوری طرح سے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ چکا تھا یہ دیکھ کر بائٹن جلدی سے اپنی سوارڈ باہر نکالتا ہے اور اپنی سوارڈ کو باہر نکالتے ہوئے سیدھا اس نے اس مانسٹر کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ لینڈ کو بچا سکے اور ایک ہی اٹیک کے اندر وہ مانسٹر وہاں پر دھیر ہو جاتا ہے بائٹن سوچ رہا تھا کہ ارے وہاں آسانی سے یہ مانسٹر یہاں پر مر گیا لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے اگلی ہی پل وہ مانسٹر دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے پھر سے بائٹن کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا اس بار تو بائٹن کتنا بھی اٹیک کیوں نہ کر لیے اس کے اٹیک کا وہاں پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس مانسٹر نے خود کو بہت ہی زیادہ سٹرانگ بنا لیا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اب آسانی کے ساتھ بائٹن کے اوپر اٹیک کرتے جا رہا تھا اس مانسٹر کے پاس تھنڈر کی پاور ہوتی ہے اسے تھنڈر کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ بائٹن کے اوپر اٹیک کر رہا تھا بائٹن اپنی سوارڈ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں پر اس مانسٹر کو ہرا سکے لیکن مانسٹر اپنے موں سے تھنڈر کی پاور کو باہر نکالتے ہوئے باتین کو اٹھا اٹھا کر فیک رہا ہوتا ہے اس جس کو دیکھ کر باتین کو کافی زیادہ گصہ آ چکا تھا اس لئے وہ وہاں پر اپنے مارشل فارمیشن کو باہر نکال لیتا ہے وہی آئس اور فائر والے فارمیشن کو جس فارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر باتین نے اپنی سوارٹ کی پاور کو بھی بڑھا لیا تھا اس وجہ سے وہ سوارٹ بہت ہی زیادہ بڑی اور سٹرانگ ہو گئی ہوتی ہے اور اسی سوارٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ سوارٹ سیدھا کا سیدھا باتین وہاں پر اسی مانسٹر کے اوپر گرا دیتا ہے جس وجہ سے تو مانسٹر ایک ہی بار کے اندر اب وہاں پر ڈھیر ہو چکا تھا ایسا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے کھڑا ہو پائے گا جس کے بعد باتین لنگر کے ساتھ تاریح بچاتے ہوئے وہاں سے ہی جانے لگتا ہے کہ چلو اچھا وہاں نے اس مانسٹر کو ہرا دیا لیکن جیسے وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے مانسٹر کو جتنی بھی چوٹے لگی تھی وہ ساری کے ساتھ چوٹے اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتی ہے یعنی کہ وہ مانسٹر ابھی دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے اس بات تو مانسٹر خود کو اور زیادہ بڑھا کرتے ہوئے کھڑا ہو چکا تھا اور کھڑا ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے باتین کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے باتین یہ دیکھ کر گھبرا چکا تھا کہ آرہ یہ مانسٹر مرتا کیوں نہیں میں کتنا بھی اٹیک کیوں نہ کر لو اسے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا باتین کو سمجھا چکا تھا کہ یہ فوربیڈن لینڈ ہے اس لئے یہاں کا مانسٹر نارمل مانسٹر نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے وہ لنگر سے کہا ہوتا ہے لنگر کوئی طریقہ بتاؤ اور کس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں پر اس مانسٹر کو ختم کر سکتے ہیں اس لئے لنگر باتین کے پاس آتی ہے اور اپنی پاور کو باتین کے اندر ہی ڈالنا شروع کر دیتی ہے جس ویسے باتین وہاں پر اپنا وہی آئس اور فائر والا آرمر پہن لیتا ہے جسے پہنتے ہوئے اب وہ پورے گسے کے ساتھ واپس سے مانسٹر کی طرف بڑھ چکا تھا تاکہ وہ وہاں پر مانسٹر کی جان لے سکے اور پچھلی بات جب مانسٹر باتین کے اوپر اٹیک کر رہا تھا اسی طرح سے اس بار باتین مانسٹر کے اوپر اٹیک پر اٹیک کیے جا رہا ہوتا ہے کرنے بھی وہ کوشش کیوں نہ کر لے اب تو مانسٹر باتین کے سامنے ٹک ہی نہیں پا رہا تھا باتین اپنا سارا کا سارا گصہ اتارتے ہوئے وہاں پر بہت ہی بری طریقے سے مانسٹر کو مار رہا ہوتا ہے اس نے بہت ہی زیادہ گھائل کر دیا تھا مانسٹر کو جس ویسے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مانسٹر وہاں پر گھائل ہو کر گر گیا ہوتا ہے اس کے بعد تو باتین نے وہاں پر اپنا ایک سوارٹ فارمیشن بنا لیا تھا سوارٹ فارمیشن بناتے ہی وہ اس کے اندر سے بہت ساری سوارٹ کو باہر نکالتے ہوئے سبھی سوارٹ کو مانسٹر کے طرف فیکنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد تو باتین نے سبھی سوارٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے سیدھا مانسٹر کے اوپر ہی گرا دیا تھا جو مانسٹر کے پوری کے پوری باڈی میں گھس کر اسے پوری طرح سے چھنلی کر دیتے ہیں اور اب جا کر وہ مانسٹر مارا جا چکا تھا بائٹین کی جان میں جاتنا آتی ہے کہ چلو آکھر کا یہ مر تو گیا اب یہ واپس سے بس زندہ نہ ہو جائے جیسے ہی مانسٹر مارا ہوتیلنگر تو بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی اس لئے وہ جلدی سے اس کے پاس آتی ہے اور اس کا سارا کا سارا سپریشل آورہ اپنے اندر ایبزورپ کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس سے وہ خود کی پاور بڑھا سکے اس کے بعد وہ بائٹین سے کہہ رہی تھی مانسٹر مجھے کیا لگتا ہے کہ اتنی ساتھا پاور کو ایبزورپ کرنے کے بعد بس اب تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا اس کے بعد میں خود کو ایوالف کر لوں گی اور میں اور زیادہ پاور بن جاؤں گی جس کے بعد وہ بائٹین کے اندر ہی چلی جاتی ہے اندر جانے کے بعد تو اس نے اپنی کلٹیویشن کرنا شروع کر دیا تھا اسی وجہ سے بائٹین کے اندر سے بھی بہت ہی زیادہ آورہ باہر نکل رہا ہوتا ہے بائٹین وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان آورہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جیسے بائٹین اسے وہاں پر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسے کنٹرول کرتے ساتھ ہی بائٹین نے خود کا وہاں پر بریک ترو کر لیا تھا یہ دیکھ کر بائٹین کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ارے وہاں یہاں پر تو اتنی آسانی کے ساتھ میرا بریک ترو ہو گیا یہ تو کمال کی بات ہے ابھی تو میرے پاس دو ہی دن یہاں پر آئے ہوئے ہیں تین دن اور باقی ہیں میں تین دن اور یہاں پر رہ کر اور بھی اچھی طرح سے کلٹیویشن کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون کون سے خاص چیز مجھے یہاں پر مل پاتی ہے میں ساری کی ساری چیزوں کو استعمال کر کے خود کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کروں گا جس کے بعد بائٹین وہاں پر اپنا ایک الکمی فورنس باہر نکال لیتا ہے اور الکمی فورنس باہر نکال لے کے بعد اس نے اپنی جتنی بھی سوارٹ تھی اس کے پاس سبھی کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ساری کی ساری سوارٹ کو یہاں پر ریفائن کر سکے سوارٹ کو ڈالتے ساتھی بائٹین نے وہاں پر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ الکمی فورنس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے اندر ریفائنن کا پروسس شروع ہو چکا تھا جتنی بھی سوارٹ اندر ہوتی ہے وہ دھیر دھیر کر کے وہاں پر ریفائن ہو رہی تھی لیکن یہ پروسس اتنا زیادہ ایزی نہیں ہونے والا ہے بائٹین کو وہاں پر اپنی اور زیادہ طاقت لگانے تاکہ وہ جتنی زیادہ پاور لگا کر الکمی فورنس کو ایکٹیویٹ کر کے رکھا رہے گا اتنا ہی جلدی یہاں پر یہ سوارٹ ریفائن ہونے والی ہے لیکن یہ بھی کرنا اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے پر آکے کار کافی دیر کی محنت کے بعد بائٹین کی محنت یہاں پر رنگ لاتی ہے جتنی بھی سوارٹ تھی وہ سبھی ریفائن ہو کر سوماو والی سوارٹ کے اندر بدل گئی ہو دی ہے سوماو کی سوارٹ پہلے سے یہ اتنی زیادہ سٹرونگ دی اب بائٹین کی جتنی بھی سوارٹ تھی سبھی کی سوارٹ کی پاور اب اسی سوارٹ کے اندر جا چکی تھی اس وئے سے اس سوارٹ کی پاور کا اب اندازہ لگانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ کتنی زیادہ سٹرونگ بن چکی ہے بائٹین اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش جاتا ہے کہ اب یہ سوارٹ اتنی سٹرونگ ہو چکی کہ اس کی مدد سے تو کوئی بھی جلدی میرے سامنے نہیں ٹک پائے گا وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے آسف میں تمہیں ایک نام دیتا ہوں تمہارا نام ہے تیانشن تم میری تیانشن سوارٹ ہو تبھی بائٹین کے پاس ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ میڈیسن ویلی کا الکیمی کومپیڈیشن جو ہونے والا ہے اس کا ٹرائل کچھ ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا جو سنکا بائٹین کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے جاؤں گا الکیمی ٹرائل میں تاکہ میں میڈیسن ویلی جا کر اپنی ماں کو بچا سکوں جس کے اتنا کہتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر انڈ ہو جاتا ہے تینکس فور واشنگ